دیکھتی ہوئی آنکھیں سنتے ہوئے کانیں دھڑکتے ہوئے دلوں مچلتی اور بہکتی ہوئی سانسوں کی خدمت میں عبرار کاشف کا پیار احترام اور سلام رخص کرتی ہے فضا وجد میں جام آیا ہے پھر کوئی لے کے محبت کا پیام آیا ہے میں نے سیکھا ہے زمانے سے محبت کرنا تیرہ پیغام میں محبت میرے کام آیا ہے میں نے ابھی ایک تھوڑا سا بہت ہی ایک برا منظر وہاں پہ اس کارنر میں دیکھا ہے کچھ لوگ لڑ رہے تھے آپس میں کچھ ہاتھا پائی ہوگی سیاست یہی چاہتی ہے کہ آپ آپس میں گتھم گتھا ہو جائے آپس میں اولد جائیں اگر آپ کو سیاست کو جواب دینا ہے تو آپ کو لڑنا جھگڑنا نہیں پڑے گا آپ کو متعید ہونا پڑے گا اپنے تمام ہندوستانیوں کے ساتھ مل کر آواز اٹھانی پڑے گی پر امن طریقے سے اگر یہ ہوا تو یہ مشارہ کامیاب ہوگا نہ یہ ملک ترقی کر سکے گا مجھ سے وعدہ کریں مجھ سے وعدہ کریں کہ کبھی ہم آپس میں نہیں لڑیں گے ہم لڑیں گے لیکن نائنصافی کے خلاف لڑیں گے ہم لڑیں گے لیکن فتنہ اور فساد برپا کرنے والوں کے خلاف لڑیں گے بہت شکریہ اور یہ جو مجمع جو تھاٹے مارتا ہوا انسانوں کا سمندر میرے نظروں کے سامنے میں اس سے بھی گزارش کروں گا کہ ذرا سی سنجیدگی اور خاموشی کی بہت ضرورت ہے اگر آپ پیچھے ہٹ کر ذرا سا بیٹھ جائیں تو بہت اچھا ہوگا اس طرف آخری صفوں میں جو مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بیٹھ جائیں اپنی جگہ یہ بہت وسیع گراؤنڈ ہے بہت بہت شکریہ بہت یہ کھرگون کے دل کی طرح اتنا بڑا میدان میں یہاں دیکھ رہا ہوں کھرگون بہت خوبصورت شہر ہے میں آپ کو سلام کرتا ہوں بیٹھ جائیے اور اب جب میں کہوں گا آپ سے بولنے کو تب ہی آپ بولیے گا مجھے یقین ہے بولنا بہت ضروری ہے لیکن بولنے کا وقت مقرر ہوتا ہے آپ کو بولنا ضرور بیٹھ جائیے تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا اتنی آوازیں تجھے دی کے گلہ بیٹھ گیا اور یہ ان نوجوان دوستوں کے لیے تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا اتنی آوازیں تجھے دی کے گلہ بیٹھ گیا بزنے جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مقصود جو بھی ایک بار جہاں بیٹھ گیا بیٹھ گیا اور اتنا میٹھا تھا وہ غصے بڑا لہجہ اس نے جس کو بھی جانے کا کہا بیٹھ گیا تو آپ سے گزاری شاہ بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے دوستوں بیٹھ جائیے کرسیوں اور کرسیوں پر بھروسہ نہ کریں میں ہمیشہ اتنے بڑے مجمع سے کہتا ہوں بہت سے لوگ ادھر تلاش کرتے ہیں نشستیں کرسیاں دھونٹے ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ جو لوگ کرسیاں تلاش کرتے ہیں انہیں کرسیاں ملتی نہیں ہیں اور ویسے بھی کرسیوں پر زیادہ وشواس مت کیجئے گا کرسیاں بے وفا محبوبہ کی طرح ہوتی ہیں کبھی بھی دامن چھڑا کر ہاتھ جھٹا کر جا سکتی ہے زمین کا دامن تھام لیجئے زمین ماں کی طرح ہوتی ہے مرنے کے بعد بھی آپ کو اپنے سینے اور اپنی آغوش میں لپیٹ لے گی آپ نے علم اور انصاف کی شمعہ یہاں پہ جلائی ہے آپ کے دوشی صاحب جو ودایہ کا یہ ہر دل عزیز شخصیت ہے ما شاء اللہ انہوں نے کہا بھی آپ سے یہاں پر اور ان کی تائید میں کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کے ڈھرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس مشاہدے کی سرپرستی حضرت راہت اندوری کر رہے ہیں راہ صاحب ہمارے ساتھ میں ہیں دوشی صاحب ہمارے ساتھ میں ہیں آپ کی سی اے مو ہمارے ساتھ میں ہیں ہندوستانی جن کے دلوں میں دھڑکن بن کر ہندوستان دھڑک رہا ہے وہ سارے لوگ آج ہماری آواز میں آواز ملا رہے ہیں آپ سے ایک مرتبہ پھر گزاری شک ہے پیچھے دوستو ہر جائیے دل میں جگہ ہو تو گراؤنڈ پر بھی جگہ نکل آتی ہے جائیے بلکل اس طرح سے اس طرف سے بہت بہت شکریہ کر لیجئے اپنے آپ انتظام کر دیجئے رات زخموں کو چھپانے کے لیے آتی ہے رات خوابوں کو سجانے کے لیے آتی ہے رات بچھڑوں کو ملانے کے لیے آتی ہے رات کچھ پھول کھلانے کے لیے آتی ہے رات ہوتی نہیں مایوس خیالوں کے لیے رات ہوتی ہے فقط چاہنے والوں کے لیے تو میرے سامنے تو یہ چاہنے والوں کی محفل ہے یہ خوبصورت چہرے جنہیں میں دیکھ رہا ہوں آپ کی سوال کر تیوی آنکھیں دیکھ رہا ہوں آپ کے ذہن پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے دل کے اندر جو اندیشیں ہیں اس کو بھی محسوس کر رہا ہوں بات شروع کرتا ہوں دو تین منٹ کی سنجید کی اور اس کے بعد غزل کے باقاعدہ دور کا آغاز تشریف رکھیں دوستو فیض نے کبھی کہا تھا یہ داغ داغ اجالہ یہ شب گزیدہ سہر یہ داغ داغ اجالہ یہ شب گزیدہ سہر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں یہ وہ سہر تو نہیں جس کی عارضو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل کہیں تو جا کے رکے گا صفینہ غم دل ابھی ابھی گرانی یہ شب میں کمی نہیں آئی نجات دیدہو دل کی گھڑی نہیں آئی چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی دوستو جب ایک شائر کا قلم یہ لکھ رہا ہے جب ایک شائر کا حساس یہ کہہ رہا ہے کہ صبحوں کے آثار ابھی پودی طرح نمودار نہیں ہوئے ہیں ابھی اجالہ داغ دار ہے ابھی چمنستان کے اندر بگلوں کی حکومت ہے ابھی کلیاں کھل کر مسکرا نہیں رہی ہیں ابھی پھولوں کے اندر وہ مسکراہت اور وہ نرمی و شگفتگی کا موسم آنا باقی ہے ابھی نفرتوں کا جنون کا بول بالا ہے ایسے وقت پر کیا کرنا چاہئے دوسرا شخص شائر جواب دیتا ہے کہ ایسے وقت پر بات چیت ہونی چاہئے ایسے وقت پر گفتگو ہونی چاہئے ایسے وقت پر سنواد ہونا چاہئے گفتگو بند نہ ہو گفتگو بند نہ ہو گفتگو بند نہ ہو شام ملاقات چلے ہم پہنستی ہوئی یہ تاروں بھری رات چلے اس لیے میں کہتا ہوں کہ گفتگو کا یہ سلسلہ برقرار رہنا چاہئے اگر ہم عرباب اقتدار کو آمنترن کر رہے ہیں ہم انہیں دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں ہمیں سمجھائیں ہمیں یقین دلائیں ہمیں اعتبار کرائیں کہ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے وہ ہماری بھلائی کے لیے ہو رہا ہے ہمیں بھرم میں نہ رکھا جائے ہمیں آپ پر اعتبار بالکل نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اعتبار میں لیا جائے ہم ہر حکومت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں بس شرط یہ کہ ہمیں سمجھایا جائے اس ہندوستان کی جمہوریت اور اس کی سیکولیرزم کی بنیادوں پر کہ اس ملک میں ہماری عزت جان آبرو مال ایامت تک کے لیے محفوظ تھا محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا اس بات کا یقین ہم حکومت سے چاہتے ہیں اس کے علاوہ ہم کوئی ہنگا مارا ہی نہیں چاہتے ہم تو خود سلامتی والے لوگ ہیں ہم کسی بھی قسم کے تشدد کا کردار ہو نہیں سکتے ہم فساد اور فتنے کا کردار ہو نہیں سکتے صرف پیار اور محبت چاہتے ہیں آپ نے پیار اور انصاف کی یہ محفوظ یہاں پر جشن یہاں اس محفوظ کا انقاد یہاں پر آپ نے کیا ہے سائر نے کہا تھا خون اپنا ہو یا پرایا ہو نسل آدم کا خون ہے آخر جنگ مشرق میں ہو کے مغرب میں امن عالم کا خون ہے آخر ٹینک آگے بڑھیں کے پیچھے ہٹیں کوگ دھرتی کی بانج ہوتی ہے فتے کا جشن ہو کیہار کا سوق زندگی میتوں پر روتی ہے جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی آگ اور خون آج بخشے گی بھوک اور احتیاج کل دے گی اس لیے اے شریف انسانوں جنگ کلتی رہے تو بہتر ہے آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمہ جلتی رہے تو بہتر ہے شمہ جلتی رہے تو بہتر ہے آپ کھرگون نے علم انصاف کی یہ شمہ شائری کے حوالے سے اس کا نقاط کیا اور ڈلائی ہے ہم عیشور اور علا کے دربار میں دعا کرتے ہیں کہ کھرگون سے نکل کر اس شمہ کا اجالہ دیش ہی نہیں پوری دنیا کو منور کر دے پوری دنیا کو روشن کر دے اسی دعا کے ساتھ آئیے اس مشاعرے کے باقیدہ غزل کے دور کا آغاز کرتے ہیں اور آپ ہی کس سرزمین کے ایک ہونہار سفود قیام الدین قیام سے گزارش کریں گے کہ وہ آئیں اور اس میں فلکے غزل کے دور کا باقیدہ آغاز کریں جناب قیام الدین قیام اے دوست دعا اور مسافت کو بہم رکھ اے دوست دعا اور مسافت کو بہم رکھ یہ میری ہتھیلی ہے یہاں پہلا قدم رکھ تو پہلے قدم کے روپ میں قیام الدین آپ سے بہت اچھا بہت اچھا ماحول بنا لیے آپ ذرا سا اور بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے والے لوگ جڑ جائیں دیکھئے رات اندوری صاحب کی سرپرستی میں مشاعرے کا ایک کارومت چل نکلائے اور میں جانتا ہوں کہ کھرگون میں ہونے والا یہ مشاعرہ مشاعروں کی تاریخ میں ایک نئے باپ کا ایک نیا اتحاس لکھے گا اور آپ سب اس اتحاس پل کے اس اتحاس لمحے کے گواہ ہوں گے جناب قیام الدین قیام کا بھرپور طریقے سے استقبال کیجئے بہت شکریہ ہو رہا ہے سب سب ٹھیک ہو جائے گا آپ اتمنان لکھیں بس اپنے آنس پاس ہی لوگوں کو خاموش کر رہا ہے اور بیٹھے اور شیروں پہ آپ بھون جائے گا بس آپ کی اب مٹی کا اپنا سفوت بہت ہی ہونہار شاہر بہت ہی خوبصورت لہجہ کے شاہر قیام الدین قیام کا بھرپور طریقے سے استقبال کریں پورا مجموع پورا مجموع بہت شکریہ آپ کامیاں میں بہت شکریہ ہلو تھوڑی سی آواز بڑھا دے بھائی دیکھیں میں بہت شکر گزار ہوں تھوڑی سی خاموشی بنا لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک بیٹے کو اپنے گھر میں عزت نہیں ملی تو پھر اسے دنیا میں کہیں عزت نہیں آپ تھوڑی سی خاموشی بنایں پیچھے لڑنے جھگڑنا میں بند کر دیں بھئی الحمدللہ ہمارے شہر میں غالباً چالیس شاعر ہیں مجھے خرگون کے شہر و عدب کی نمائندگی کے لیے کھڑا کر آئے میں آپ کا ترجمان ہوں ریپریزنٹی ہوں تو مجھے ہندوستان کے ان تمام شہرہ کے سامنے اس زمین کا عدب پیش کرنا ہے تو برائے کرم آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت کر باؤں گا اور شورا اکرام کے سامنے بھی جو ہے میری کچھ عزت رہ جائے گی سر میں خرگون شہر کی مٹی کے بارے میں ابرار بھائی کہنا چاہتا ہوں قیام بھائی میں رہا تندوری صاحب کے حوالے سے قیام الدین قیام صاحب کے لیے آپ کے لیے افتخار عارف کے اس مطلعے سے غزل شروع کریں قیام الدین بھائی کہ بلندی قد و قامت سروں سے آئی ہے بلندی قد و قامت سروں سے آئی ہے ہماری پہلی گواہی گھروں سے آئی ہے استقبال کریں جناب قیام الدین قیام بہت شکریہ میں خرگون شہر کے سامنے کا تعرف شیر میں کروا دا ہوں چورا اکرام کے ساتھ رہی بیعہ سبات کیجئے گا کہ سیاست کا تیرا سکہ ہے لیکن اب نہیں چلتا یہ بازار محبت ہے یہاں مذہب نہیں چلتا سیاست کا تیرا سکہ ہے لیکن اب نہیں چلتا یہ بازار محبت ہے یہاں مذہب نہیں چلتا مداری کی نہیں فنکار کی قیمت یہاں پر ہے یہاں پر شیر سنتے ہیں یہاں کرتب نہیں چلتا یہاں پر شیر سنتے ہیں یہاں کرتب نہیں چلتا کیا کہنے ہیں قیام صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ جی بہت شکریہ آلی جناب ربی جوشی جیان تشریف رکھتے ہیں میں ایک بطلہ سر آپ کے نظر کر کے اپنے شیری سفر کا آغاز کرتا ہوں کہ ٹوٹے پرزوں کو اٹھا لے تو کھلو نہ ہو جائے ٹوٹے پرزوں کو اٹھا لے تو کھلو نہ ہو جائے تو وہ پارسے جسے چھولے وہ سونا ہو جائے بہت اچھے بہت 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 شکریہ آلی جناب اب میرا حوصلے بڑھاتے رہیے گا آپ گیاسو دنز آپ دشریف رکھتے ہیں مطلب یہ عرض کیا ہے کہ جہاں کو جو بتاؤگے جہاں ویسا سمجھتا ہے جہاں کو جو بتاؤگے جہاں ویسا سمجھتا ہے جہاں ویسا سمجھتا ہے مگر چہرے کی سچائی کو آئی نہ سمجھتا ہے سبحان اللہ اوہ غریبی جس طرح سمجھتی اپنے باپ کی میں نے غریبی جس طرح سمجھتی اپنے باپ کی میں نے میری مجبوریاں ویسے میرا بیٹا سمجھتا ہے بہت اچھے بھائی بھا جس طرح سمجھتی اپنے باپ کی میں نے غریبی جس طرح سمجھتی اپنے باپ کی میں نے میری مجبوریاں ویسے میرا بیٹا سمجھتا ہے جو آنکھوں میں چھپا ہو درد وہ پل کے سمجھتی ہیں جو آنکھوں میں چھپا ہو درد وہ پل کے سمجھتی ہیں جنازے کا ہے کتنا بوجھ یہ کاندھا سمجھتا ہے جو آنکھوں میں چھپا ہو درد وہ پل کے سمجھتی ہیں اور جنازے کا ہے کتنا بوجھی یہ کاندھا سمجھتا ہے کبھی اپنوں کی خاطر بے صلیقہ ہونا پڑتا ہے بڑپن کام نہ آئے تو بچہ ہونا پڑتا ہے بہت اچھے بہا بہا کبھی اپنوں کی خاطر بے صلیقہ ہونا پڑتا ہے لڑکپن کام نہ آئے تو بچہ ہونا پڑتا ہے بڑپن کام نہ آئے تو بچہ ہونا پڑتا ہے معافی مجھ کو دے دے تو گناہوں کی میرے مولا یہ دنیا ہے یہاں سچے کو جھوٹا ہونا پڑتا ہے معافی مجھ کو دے دے تو گناہوں کی میرے مولا یہ دنیا ہے یہاں سچے کو جھوٹا ہونا پڑتا ہے بہت شکریہ بنار بھائی یہ دنیا ہے یہاں سچے کو جھوٹا ہونا پڑتا ہے جی آج شمیل صاحب سمانت کیجئے گا آپ کے کبھی اپنوں کے خاطر بے سلی کا ہونا پڑتا ہے بڑپن کام نہ آئے تو بچہ ہونا پڑتا ہے او معافی مجھ کو دے دے تو گناہوں کی میرے مولا یہ دنیا ہے یہاں سچے کو جھوٹا ہونا پڑتا ہے اور کلندر اتنی آسانی سے وہ سب کو نہیں کرتا خدا کے سامنے پیتل کو سونا ہونا پڑتا ہے بہت اچھے بابا اتنی آسانی سے وہ سب کو نہیں کرتا خدا کے سامنے پیتل کو سونا ہونا پڑتا ہے اور کبھی اولاد کے خاطر اٹھانا پڑتا ہے نیزا کبھی اولاد کے خاطر کھلونا ہونا پڑتا ہے کبھی اولاد کے خاطر اٹھانا پڑتا ہے نیزا کبھی اولاد کے خاطر کھلونا ہونا پڑتا ہے بہت اچھے قیام صاحب ایک اصل ایک مطلع یہ عرض کیا ہے جی میں پیش کر رہا ہوں مطلع یہ عرض کر رہا ہے کہ محل کٹیہ حویلی بٹا ایک دو منٹ خاموشی منا لیں محل کٹیہ حویلی بامدر اچھا نہیں لگتا محل کٹیہ حویلی بامدر اچھا نہیں لگتا کہ بن ماں باپ کے کوئی بھی گھر اچھا نہیں لگتا بہت اچھے محل کٹیہ حویلی بامدر اچھا نہیں لگتا کہ بن ماں باپ کے کوئی بھی گھر اچھا نہیں لگتا بنے ہو مال والے تو سخاوت بھی ضروری ہے جو سایاں دے نہیں سکتا شجر اچھا نہیں لگتا بہت اچھے بنے ہو مال والے تو سخاوت بھی ضروری ہے جو سایاں دے نہیں سکتا شجر اچھا نہیں لگتا اور اہلے گھرگون آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ ہمیں اچھی نہیں لگتی یہ عادت جی حضوری کی ہمیں اچھی نہیں لگتی یہ عادت جی حضوری کی کسی کے سامنے جھگ جائے سر اچھا نہیں لگتا کیا بات ہے کیا کہنے ہیں ہمیں اچھی نہیں لگتی یہ عادت جی حضوری کی کسی کے سامنے جھگ جائے سر اچھا نہیں لگتا سیاسی رہبروں کا دشمنوں کا اور دنیا کا بہت در قوم کی آنکھوں میں ڈر اچھا نہیں لگتا قیام بھائی پھر پڑھ دیں ہمیں اچھی نہیں لگتی یہ عادت جی حضوری کی کسی کے سامنے جھک جائے سر اچھا نہیں لگتا اور سیاسی رہبروں کا دشمنوں کا اور دنیا کا بہت در قوم کی آنکھوں میں ڈر اچھا نہیں لگتا بہت شکریہ اور ایک ترنم کے لئے نئی مختلف خاتمی صاحب تشریف لائے ہیں جی میں ایک غزل کے دو چار شہر اور پھر زحمت دے تمام آگا سنیے گا دوستو قیام الدین قیام صاحب کی شاعری جس سنجیدگی کا تقاضہ کر رہی تھی آپ نے انہیں آتا کہ میں بہت شکریہ دھ کرتا ہوں جی قیام بھائی عرض کیا ہے کاغبی بھائی شہر سماعت کیجئے گا کہ ملے خیرات میں پانی کا ایک قطرہ نہیں لیتے میں تمام اہل کھرگون کے نہیں ہندوستان کے جتنے بھی شوقین لوگ ہیں اور شائقین لوگ ہیں اور جتنے تشریف فرما ہیں میں بتا دوں کہ میں شہر کی کھرگون شہر کی خودداری کی نظرے غزل کر رہا ہوں اور اب آپ اگر طبیعت سے خوددار ہیں زوگ ہیں آپ میں تو آپ میری آواز سے آواز ضرور ملائیے گا مطلع یہ عرض کیا ہے کہ ملے خیرات میں پانی کا ایک قطرہ نہیں لیتے ملے خیرات میں پانی کا ایک قطرہ نہیں لیتے ہم اپنی زد پہ آ جائیں تو پھر دریا نہیں لیتے ملے خیرات میں پانی پہ خطرہ نہیں لیتے ہم اپنی زد پہ آ جائیں تو پھر دریاں نہیں لیتے ہمیں کچھ دینا چاہتی ہے حکومت بول دو اس سے نظر جو تخت پہ رکھتے ہیں وہ جودہ نہیں لیتے ہمیں کچھ دینا چاہتی ہے حکومت بول دو اس سے نظر جو تخت پہ رکھتے ہیں وہ جودہ نہیں لیتے تیرے ردبے تیرے مالوں متا سے ہم کو کیا مطلب ہٹائے مسند و منصب کہ ہم صدقہ نہیں لیتے ہٹائے مسند و منصب کہ ہم صدقہ نہیں لیتے کل ان ہاتھوں سے ہم نے درہم و دینار باٹے تھے اب ان ہاتھوں سے ہم پھیکا ہوا سکھا نہیں لیتے اور تمہارے ظلم کی ہر ایک کہانی یاد رکھی ہے یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ ہم بدلہ نہیں لیتے بہت اچھا سکھا بہت بلکل اسی طرح سے آ رہے ہیں آ رہے ہیں قیام بھئی آ رہے ہیں بہت شکریہ بہت اسی طریقے سے بس بے قابو مت ہوئیے گا جب آپ بے قابو ہو جاتے ہیں تو ہمیں بڑا ڈر لگنے لگتا تشریف رکھیں تشریف رکھیں بہت خوبصورت ماحول بنایا آپ جی قیام صاحب زندہ بات کھرگوڑ بھئی آواز تو بند کریں ملے اخرات میں پانی کا ایک قطرہ نہیں لیتے ہم اپنی زد پہ آ جائیں تو پھر دریا نہیں لیتے کل ان ہاتھوں سے ہم نے درہم و دینار باٹے تھے اب ان ہاتھوں سے ہم پھیکا ہوا سکہ نہیں لیتے یا کہنے یہ کھرگون خود اپنا استقبال کر رہے ہیں دوستو میں آپ کی عدب نوازی کو اردو دوستی کو ہندوستانیت کو سلام کرتا ہوں یہ میری نظر کے سامنے جو میری نسلیں ہیں یہ دیکھ سکتی ہیں کہ کھرگون اپنے بچوں کی کس طرح حوصلہ افضائی کرتا ہے بہت اچھے کل ان ہاتھوں سے ہم نے درہم و دینار باٹے تھے اب ان ہاتھوں سے ہم پھیکا ہوا سکہ نہیں لیتے تیرے ردبے تیرے معلومتہ سے ہم کو کیا مطلب ہٹائیے مسند و منصب کے ہم صدقہ نہیں لیتے اور تمہارے ظلم کی ہری کہانی یاد رکھی ہے یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ ہم بدلہ نہیں لیتے بہت شکریہ جی جی بس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آدھرنی روی جوشی جی یہاں تشریف رکھتے ہیں کاکو بھائی صاحب اور جتنے بھی میرے کرم فرما ہے میرے چاچا حضور یہاں تشریف رکھتے ہیں میرے والید کے فوت ہونے کو ایک زمانہ ہو گیا بڑی غربت میں زندگی تھی آدھرنی روی جوشی جی کاکو بیا کے کالج میں مجھے جوب ملی میں وہی پہ ایزے کاؤنسلر کام کرتا ہوں ابھی کاکو بیا نے ہمارا جو کیون بنا کے دیا بلکل ائر کنڈیشن ہے اور سر ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ ایسی میں کام کریں تو ہمارے پرنسپل نے کہا کہ بھئی تم ایسی میں کام کیوں نہیں کرتے تو میں نے ایک جملہ کہا کہ جس غربت سے میں اٹھ کر آیا ہوں وہ میرے سینے میں کہیں دفن تھی اس سلکتیوی آگ سے جو دھوا نکلا میں نے خان سر سے یہ عرض کیا کہ سر مجھے ایسی کے کمرے میں گھٹن ہوتی ہے تو سر فرمانے لگے گی بھئی ایسا کیوں سریعہ میں اپنے میری والدہ مرس کے بستر رہے ہیں اور کسی حوالے سے ان تک یہ بات پہنچے گی تو میں ایک نظم آپ کو سنانا چاہتا ہوں آپ اسے میرا مرسیہ کہلیں یا اپنی زندگی کا کوئی ایک تجربہ تو مجھے ایسی کے کمرے میں میں نے سر سے کہا گھٹن ہو رہی ہے مجھے گھٹن کیوں ہوتی ہے اگر آپ کا درد میرے درد سے مل جائے تو دعائے دے دیجئے گا میں نے عرض کیا کہ مجھے جب یاد آتی ہے کڑکتی جون کی گرمی مجھے جب یاد آتی ہے کڑکتی جون کی گرمی بدن طاقت سے لاغر اور نہ باقی خون کی گرمی تمازت سے وہ کچھے راستے گویا کے جلتے تھے میرے ابو انہی سڑکوں پر ننگے پیر چلتے تھے تمازت سے وہ کچھے راستے گویا کے جلتے تھے میرے ابو انہی سڑکوں پر ننگے پیر چلتے تھے بجی آنکھیں شکستہ پا قدم بھی لڑ کھڑاتے تھے تھکے ہارے ہوئے جب کام سے گھر لوٹ آتے تھے بساتے زندگی پہ روز قسمت مات کھاتی تھی مقابل بھوک اور روٹی کے روٹی ہار جاتی تھی مقابل بھوک اور روٹی کے روٹی ہار جاتی تھی شکایت بھی کسی سے اور نہ قسمت کا رونا تھا بینا بجلی بینا پنکھا چٹائی پر بچھونا تھا بہات اچھے بہا 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 شکایت بھی کسی سے اور نہ قسمت کا رونا تھا بینا بجلی بینا پنکھا چٹائی پر بچھونا تھا کبھی روتے کبھی لڑتے کبھی ڈرتے ہوئے دیکھا غریبی سے مسلسل باپ کو مرتے ہوئے دیکھا ہسی یادوں کی ایک اوچھی عمارت ہو گئے ابو غریبی میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ابو غریبی میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ابو حویلی کاردولت ہے ملازمداز سب کچھ ہے بگر اب وہ نہیں ہے اور میرے پاس سب کچھ ہے اب ان آسائشوں میں بھی چوبن محسوس ہوتی ہے مجھے ایسی کے کمرے میں گھٹن محسوس ہوتی ہے بہت اچھے لیکن قیام الدین صاحب فطرت کی اپنے تقاضے ہیں قدرت کا اپنا قانون ہے ہمیں یقین ہے کہ آپ کی ابو اور ہم سب کی ابو آسمان کی بلندیوں سے ستارہ بن کر دیکھ رہے ہیں اور اپنے بچے کی کامیابی پر خوش ہو رہے ہیں اور اس خوشی میں ان کا سارا پریوار شامل ہے میں گزارش میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کے اور ہم سب کے ہر دل عزیز ودایق روید یوشی جی کا کاکو بھائی کا موسیقی بہت شکریہ موسیقی بہتر بہترین